موسیقی کاریکٹر زیرات کشمی نے شوپیان میں مخمہ زیرات کے کام کاج کا جائزہ لیا وحاب کلچرل سوسائیٹی ہاچن نے معروف فوک گلوکار علی محمد شیخ کی یاد میں تقریب کا انکاند کیا اب پیش ہے خبروں کی تفصیل لفٹنین گارنر مانوز سنہا نے سابق وزر اسم عدل بحاری واجبائی کو ان کے جنم اجیندی پر خراج عقیدت پیش کیا ہے جسے گوڈ گورننس ٹیک کے طور پر منایا جاتا ہے مرکزی سپانسر شدہ سکیموں فلاکشپ پروگراموں اور کپکس بجٹ کے جسمانی اور مالی پیش رفت کا جائزہ لینے کے لیے ڈائریکٹر زراد کشمیر چودری محمد ایک پال نے مینس ایک ٹریٹ کے میٹنگ ہال میں شہپیان جلہ کی افسران کی ایک میٹنگ کی صدارت کی ہمارے نمائدے مصطفی جمیر کے رپورٹ کے مطابق وہاب کلچرل سوسائیٹی حاجن کشمیر گلوکار سوسائیٹی جی جی پروڈکشنز اور جب کشمیر کلچرل اکیڈمی کے باہی میں اشتراک سے حاجن میں یوم علی محمد شیخ کا انعقاد کیا گیا تقریب کے پہلی نشست کی صدارت ہلکہ دب سنواری کے صدر شاکر شفید کی جبکہ ایوان سدارت میں چیئرمین کشمیر گلوکار سوسائیٹی گلزارہ مد گھنائی معروف بروڈکاسٹر ازہر حاجنی سرپرست ہلکہ دب سنواری سنولہ نیاز اور سرپرست وہاب کلچرل سوسائیٹی نظیر جاوید شامل تھے تقریب کا آگاز ساگر سرفراز نے ناتی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا خدم استقبالیہ وہاب کلچرل سوسائیٹی کے صدر ڈاکٹر ریاض الحسن نے پیش کیا پروفیسر شہراز شبیر نے علی محمد شیخ کی زندگی سے متعلق ایک تفصیلی مقالہ پیش کیا جس پر بعد میں شیخ گلاہ محمد کے علاوہ کئی لوگوں نے اپنے خیالات کا اظہار کیا اس نشست میں کئی صحافیوں اور فنکاروں کی عزت افضائی کی گئی جن میں محمد سعید نیوز اٹین اردو، صوفی سجاد دوردرشن نیوز، گھڑیال اور جیکی ایرز کی نامانگار جمیل انساری، گوہر مقبول، پرنس آیاز، ماہر تعلیم پروفیسر شیراز شبیر اور نامور گھلوکار گلزار احمد گنائی شامل ہیں ڈاکٹر عزیز حاجنی کوئی اس میں پہلی پوزیشن حاصل کرنے والے طلبہ کو بھی انمات سے نوازا گیا اس موقع پر صوفی شاید نظیر احمد ڈار کی کتاب اشکنی اخیل مال بھی اجرا کی گئی لیکچرر منظور احمد منظور نے تحریک شکرانہ پیش کیا تقریب کے نظامت کے فرائز جنرل سیکریٹری وہاب کلچرل سوسائٹی مجید مجازی نے انجام تھی دوسری نشست محفل موسیقی پر مشتمل تھی جس میں وعدے کے نام پر گلوکاروں نے اپنے فن سے سامین کو محسوس کیا یہاں پہ منظور حال حاجن میں وہاب کلچرل سوسائٹی حاجن کی جشنی زرین تقریبات کے سلسلے میں یومی علی محمد شیخ کا انقاد عمل میں لائے ہیں جس کے لئے ہمیں گلوکار سوسائٹی کشمیر اور کلچرل اکیڈیمی کا تعاون حاصل تھا پروگرام میں آج ہم نے اس عظیم بھنکار کو یاد کیا ہے جنہوں نے کشمیری لوک موسیقی کو کافی کچھ دیا ہے کیونکہ جس نظرین تقریبات کا جو سلسلہ وہ پچھلے ایک سال سے جاری ہیں اور اسی کھڑی سلسلے کی اتحت ہم نے آج یہاں پہ یہ پروگرام منفقت کیا ہے پروگرام کی صدارت جو ہیں وہ ہلکہ عدد زونہواری کے سربراہ شاکر شفی صاحب نے کی اور آئی وائن صدارت میں واقعی جو اعلیٰ معززین تھے ان میں کلچرل گلوکار سوسائٹی کے چیئرمین جناب گزار احمد بنائی صاحب تھے اور ان کے ساتھ سناولا نیاز صاحب تھے آجار حاجنی صاحب تھے اور وہاں کلچرل سوسائٹی حاجن کے سر پر استعالی مزیر جاوید صاحب تھے صاحب کا بہت کنٹروبیشن ہے کشمیری موسیقی کے حوالے جب ہم بات کرتے ہیں خاص کر کشمیری چھکری کی جب بات آتی ہے تو کشمیری چھکری کا انہیں شانشاہ مانا جاتا ہے اور ان کے مداہین نہ صرف کشمیر میں ہیں بلکہ کشمیر سے باہر بھی ہے جہاں جہاں بھی کشمیری بولنے والے ہیں سننے والے ہیں کشمیری موسیقی کو پسند کرنے والے ہیں وہ انہیں یاد کرتے ہیں اور چونکہ اگر ہم بات کریں ہلکے عدب سنواری کیا ہماری ہمیشہ کوش رہی ہے کہ ہم اپنے اسلافین کو یاد کریں ان کے کارناموں کو یاد کریں اور جو ہماری نئی پود ہے انہیں آگاہ کرے کہ ہمارے اسلافین کون رہے ہیں ہمیں ان کے کارناموں پر فقر ہے ہم فقرن کہتے ہیں کہ علی محمد شیخ صاحب کا تعلق جس سرزمین سے رہا ہے ہم بھی اسی سرزمین سے منسلک ہیں تعلق رکھتے ہیں اور جو ان کا کنٹروبیشن ہے وہ تا قیامت زندہ رہے گا ہمارے نمائدے پیجدہ سعید کی رپورٹ کے مطابق ہر قسم کی آلودگی سے پاک اثر حدی اراغہ کرنا کے جارہ گاؤں میں فوج نے سو سال سے زیادہ عمر کے شہریوں سے ملاقات کی جارہ گاؤں نہ صرف آلودگی سے پاک ہے بلکہ یہاں کے لوگ زیادہ طبیعت کی ہونے کے ساتھ سال ملک سے محبت کرنے والے لوگ ہیں معلوم رہے کہ کرنا کے گیارہ دیہات میں تیرہ افراد ایسے ہیں جن کی عمر سو سے تجاوز کر گئی ہے ان افراد نے اپنے طریقے سے معاشرے میں اپنا حصہ ڈالا ہے اور صحت مند جسم اور فعال دماغ کی زندہ مثال ہیں ان لوگوں سے زندگی کے تجربات سیکھنے کے لیے فوج نے کرنا کے جارہ گاؤں میں ایسے افراد کے ساتھ ایک میٹنگ کی تقریب کا آگات آر بی گوڈویل سکول کے طلبہ کے خیر مقدمی کلمات سے ہوا جس کے بعد برگیٹر ان کے داز کمارر شکتی وجہ برگیٹ نے مجھے گوڈری آم کے کرن تھا جنگلی گاس کھان تھا آرام آن تھا آج مارے بس میں دو آگے گھر دے پر نالے موٹ بھی نالے آگے کوئی لاج نہیں مارو اور کوئی مارے سب آپ بروقت ہے ہمیشہ مطلب فرد ان فرد آپ کی ریپورٹنگ چلتی رہتی ہے رہی این این آرمی کی بات کھالی اسی پلیٹ فارم پہ نہیں ہے وہ این این آرمی ہر پلیٹ فارم پہ جو ہے آگے رہی ہے چاہے سپورٹس ہو چاہے گاؤں میں تعمیر ترقی کا راستہ ہو یہاں جیسے ہی ہے اول ڈ ایج مطلب انہوں نے چون کے نکالے بزرگ یہ ہماری بڑی اچھی براست ہے ایک کلچر انہوں نے ڈونڈا کہ یہ لوگ یہاں کی نیچرل میں کیسے رہتے تھے ان کا خان پان کیسے تھا تو ایک سرپرائز ہم لوگوں کے لیے بھی ہے اور ہم این این آرمی کے شکریہ آدھا کرتے ہیں کہ یہ ایک رول موڈل ہم لوگوں کو دکھایا اور جو یہ بچوں کو دکھایا جو نئی جنریشن کو دکھایا کہ یہ ایک ہماری براست تھی اور ہم لوگوں نے ان کے نقشے قدم پہ چلنے کی ہمیں ضرورت ہے اور خالی ہر این این آرمی نے ہر جگہ لوگا جمعایا ہے یہاں پہ لوگوں کا ہمیشہ ساتھ کی ہے چاہے کسی سائٹ سے بھی ہو سپورٹس ہو ڈرگ ہو یا اور کوئی اویر پروگرام ہو ہمیشہ این این آرمی ہو جب کشمیر پردیش کانگریس کمیٹی کے سابق صدر نے زنہ انتناک کے شرانگس کے نوگام علاقے میں پاتی کارکنوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ریاست اور مرکز کے لوگوں کے حقوق کی بحالی اسمبلی انتخابات کے انقاد اور ایوان کے فرش پر کے گئے وعدوں کی تکمیل کے بارے میں صفائی پیش کر دی چاہیے ہمارے نمائدے زہیر احمد کی ریپورٹ کے مطابق گرامین بینک گریز کے کچھ خاطہ داروں نے کئی بار بینک سے رابطہ کیا لیکن بدقسمتی سے پچھلے سال سے بینک سے اپنے پیسے نہیں مل سکے اور یہ خاطہ دار ایل جی انتظامیہ سے اپنے رکم کے لئے درخواست کر رہے ہیں ایک گرامین بینک ہے گرامین بینک میں ہم گریزیوں نے کچھ پائنسے جمع کیے تھے کچھ سیسے لونز نکالے تھے کسی گریب کی پائنسے یہاں پہ تھے تو ایک سال ہو گیا ہے وہ پائنسے ہمارے گائے بے ہم نے بہت اعلی انتظامیہ سے گزارش کی کہ ہمارے پائنسے واپس دیا جائے ابھی کسی بندے کو کسی بچی کی شادی ہے تو وہ ابھی ٹائم پہ نکال نہیں سکتا ہے یا کسی کے بچے سرنگر میں پڑ رہے ہیں ان کو اپنا ٹائم پہ وہ پائنسے واپس لوٹ63 لیکن بدقسمتی سے لوگوں کو یہاں پر اس گرامین بینک کے ذریعے فائدے کے بجائے نقصان ہو رہا ہے یہاں پر جو بھی ایک ایک ایکارنٹ کھلے ان کا پیشہ لوگوں کا کہنا ہے پائنسے جب وہاں جاتے ہیں پائنسے نکالنے کے لئے کیونکہ لوگوں کی شادیاں ہیں اس سال بدکسمتی سے فرونے کے مہنے میں گریز کے جو گرامی بینک کی برانچ ہے اس میں ایک بڑا ہم گوٹالا کہیں گے نکلا تو اس سے کیا ہوا جو ہمارے گریب آباب تھے انہوں نے جو اپنا پیسہ وہاں پر سیو رکھا تھا تو بدکسمتی سے بیچارے وہ نا پیسہ اب نکال سکتے ہیں اور بینک کی جو برانچ جو ہے نا ان کو پیسہ پکڑتی ہے اور اس میں جو کرنٹ ایکاؤنٹ والے تھے جن کا سی سی چل رہا تھا اب ان بیچاروں کا پیسہ انہوں نے فریز کر کے رکھا ہے میری ایل جی صاحب سے گزارش ہے کہ اس بات کو سنجیدگی سے لیتے ہوئے گریز کی جو گریب آباب نے اس بینک میں اپنا پیسہ جمع رکھا تھا یا دکنداروں نے جو کرنٹ ایکاؤنٹ کھولی تھے آج ان کے جو گارنٹر ہیں ان کو تنگ کیا جاتا ہے بینک کی طرف سے لیکن ان بیچاروں کا جو اصلی مسئلہ ہے اس کو حل نہیں کیا جاتا ہے میری یہی گزارش ہے امید بھی ہے کس مسئلے کو جلد جلد حل کیا جائے گا اور میری گریب آباب کے ساتھ انصاب کیا جائے گا ہمارے نمائدے زہیر امید کی ریپورٹ کے مطابق گریز میں واقعہ لائن آف کنٹرول کے رانہ پوسٹ پر آج فوج نے کرسمس ڈی منایا اس موقع پر وہاں کے مقامی بچوں کی ایک بڑی تعداد دے شرکت کی اور بہت سارے خیلوں سے بھی لطفندوز ہوئے واضح رہے اس سرحدی خطے میں فوج ہر ایک اتہوار وہاں کے لوگوں کے ساتھ مل جڑ کر مناتی ہے سینئر سیاسی رانوما گھرام نبی بٹنے عید کا انتخابی حلقے میں اپنا عوامی رابطہ پروگرام جھاری رکھتے ہوئے تکنواری سری نگر میں عوامی جلچوں سے خطاب کرتے ہوئے کیا کچھ کہا آئیے دیکھتے ہیں ایکچلی آج میں نے پہلی بار میٹنگ بلایا یہاں پہ ٹاکنواری میں ایکچلی یہ پہلی بار یہ تھا تکنواری بکسو پرہ ٹینک پرہ جو تھا تین محلے یہ تھے ایکچلی بٹنوارے کے ساتھ ابھی کچھ مہنے پہلے انہوں نے کانشنسی چینج کیا ابھی انہوں نے اس کو جوڑا ہے ایت کا کانشنسی کے ساتھ تکنواری بکسو پرہ اور ٹینک پرہ اور آج میں نے پہلی بار میٹنگ بلایا یہاں پہ ٹاکنواری میں اور ان لوگوں نے سب جتنے بھی ورکرز یہاں پہ انہوں نے یہ وعدہ کیا کہ ہم سپر کریں گے گولانیویے کو اور انشاءاللہ جب میں یہ مجھے سپر کریں گے انشاءاللہ جب میں کامیاب ہو جاؤں گا جتنے بھی ان کو یہاں پہ پر پرابیمز ہوں گے روڈ کا مسئلہ ہوگا پانی کا مسئلہ ہوگا اور ملجی سے ہیلیت کا ہیلیت دپارٹمنٹ کا مسئلہ ہوگا سکولز کے مسئلے ہوگے انشاءاللہ میں نے کے ساتھ وعدہ کیا ہے یہ سارے مسئلے میں خود کروں گا خبروں کا آت کا شمارہ یہی پر اکتتاب کو پہنچتا ہے تو دیجئے مجھے اعزازت شب بخیر